خوفِ خدا و عشقِ مصطفیٰ علم و عمل اصلاح مواشرہ فقہِ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ ہے مجموع مدنی مذاکرہ مجموع مدنی مذاکرہ سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آنکا و صحابکا یا نور اللہ وعلیٰ آنکا و صحابکا نور اللہ نوائیت سنت الاعتقاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پہنے اعتقاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے وہ کہتے ہیں دل ہی میں نیت فرما لیجئے کہ میں میں نے سنت اعتقاف کی نیت کی عربی میں کہہ لیں اس کا بھی یہ ترجمہ نوائی تو سنت الاعتقاف میں نے سنت اعتقاف کی نیت کی یاد رکھے مسجد میں کھانا پینہ سونا ساہری افطارہ بزمدن شریف پینہ دم جعبانی پینہ نیاز کھانا کی سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتقاف کی نیت کی بھی تھی کھانا پینہ سامنے آگیا نیت اعتقاف کی نہیں کی تھی اب مسجد میں کھاپ ہی نہیں سکتے نہ اس کے لئے اعتقاف کی نیت کر سکتے البتہ سواب کی نیت سے اعتقاف کی نیت کی جا سکتی ہے کر لیجئے جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا سواب ملتا رہے گا اور زمنا وہ پہلے ذکر و درود کچھ کر لے بارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لے کم از کم پھر کھانے پینے سونے وغیرہ میں حرج نہیں صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالی علیہ مرتبہ رسالہ زیادہ درود السلام پیج نمبر چار فرمان مصطفی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر دس جو مجھ پر ایک دن میں ایک ہزار بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقاب نہ دیکھ لے صلو علیہ العبیب شل اللہ تعالی علیہ محمد چودہ سو بیالیس سنجری کے ماہ فاخر ماہ شیخ عبد القادر یعنی ربیع الاخر کی آج دسویں رات ٹینٹھ نائٹ چاند رات سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ کل تک جاری رہے گا کل گیار بھی رات آپ سوالہ کیجئے ہر سوال کا جواب ہو بھی بیس سواباب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرص کرنے کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آئے بہت شائع کرتا اپنے موقعیں پر بلا وجہ آڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ ازہ و جل صلو علیہ العبید میرا سوال یہ ہے کہ پیر اور مرشد میں کیا فرق ہے پیر فارسی لفظ ہے مرشد عربی لفظ ہے پیر کو مرشد بھی بولتے ہیں مرشد کو پیر بھی بولتے ہیں سلو علیہ العبید سل اللہ تعالی علیہ محمد بندے کا اگر خطبہ رہ جائے اور وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے تو اس کا جمعہ ہو جائے گا کہ نہیں اگر خطبہ شرائط کے مطابق ہوا ہے تو جمعہ ہو جائے گا لیکن نہیں کہ پہنچنا چاہیے جلدی پہنچنا چاہیے سلو علیہ الحبید سل اللہ تعالی علیہ محمد میرا سوال یہ ہے کہ آج کل عموماً مساجد میں جو صفوں کے نیچے فوم رکھا ہوا ہوتا ہے تو اس پر کیا نماز ہو جائے گی ہمارے ہاں ایک مسجد ہے اس میں مکمل جو صفے ہیں ان کے نیچے فوم رکھا ہوا ہے تو برے مدینہ رہنمائی فرما دیں جساک اللہ خیرہ ہاں ایسی نرم چیزوں میں فوم ہے یا گھاس ہے جسے وہ باغ میں نماز پڑی گدیلہ ہے اس میں سجدے میں اتنا پیشانی کو دبانا ہے کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی اپنی طاقت پر دبائے اب اتنا دبا لے گا تو سجدہ ہو جائے گا اگر ہلکی چھوڑ دی پیشانی دبانے کی گنجائش باقی تھی تو سجدہ نہیں ہوگا سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی مگر یہ جو پلنگ کا جو گدہ ہوتا ہے اس پہ تو ہوگی نہیں فوم ہاں فوم موٹا فوم جو ہوتا ہے اس میں پیشانی اندر جاتی رہی گی جاتی رہی گی ہاں وہ کہنا گنجائش نہیں رہی گی سپرنگ کا بروہ شاید کمی ہے یہ اتنے موٹا موٹے پورے پورے پلنگ کی سائز کے فوم آتے ہیں اس پہ نماز کرنا پڑے گا موہ اندر چوب جائے گا یہی ہے کہ اگر سختی محسوس نہیں ہوتی کہ دبانے سے مزید جو ہے وہ دبتا چلا جائے گا تو چاہے وہ کوئی سا بھی گدہ ہو پہلے سپرنگ والے ہوتے تھے تو اس میں ہی ہوتا تھا اب اگر اس طرح کے فوم آر اے ایم جس میں دباتے ہی چلے جائیں تو اس صورت میں اس پہ بھی نہیں ہوگی اور اگر ایسے آتے ہیں گدے کہ جو انتہائی سخت ہیں اور دبانے سے مزید نہیں دبیں گے تو پھر ان کی صورت حال جدہ ہو جائے گی سخت بھی آتے ہیں سپرنگ دار پہ تو اس لیے نہیں ہوگی سپرنگ میں تو وہ جمپ مارتا ہے پورا دبتا نہیں ہے اس لیے وہ سپرنگ دار گدے پر نماز نہیں ہوتی یہ بچھانے نہیں چاہیے اس طرح کی چیزیں جس میں دبانے میں کامیاب ہو بھی گیا تو خشو اور نماز میں آئے گا نہیں دل نہیں لگے گا تکلیف تھے اس میں آدمی کا زیان پڑا ہوگا جو مسائل جانتا ہوگا اکثریت تو جانتی نہیں نا مسائل اس لیے تو یہ بچھاتے ہیں لوگ پتہ ہی نہیں ہے کہ کچھ لی کر رہی بڑے گی اس سے مرنہ کون ہی دن تکلیف کرتا کارپیٹ بھی اگر بچھاتے ہیں سردیوں وغیرہ میں تو جیسے ہم نے فیضان مدینہ میں بڑھ سوچ سوچ کر مختلف سیمپل دیکھ کر ہم نے پاس کیا ہے کہ جس پہ پیشانی جم جائے نرم کارپیٹ پہ بھی آزمائش ہوتی ہے پیشانی جمانے میں سجدے میں یہ مجبوراں لینا پڑا سردی میں ننگے فرش پر تکلیف ہوتی ہے مرنہ کارپیٹ مسجد میں بچھانا گھروں میں بچھانا پڑی آزمائش ہوتی ہے یہاں بھی بچے آئی جاتے ہیں پھر پشاب بھی کر دیتے ہوں گے مسجد میں پشاب تو کرتے ہیں نا بچے ان کو روکنے والے تو کوئی ہوتا نہیں ہے کلی اختیارات ہوتے ہیں ان کو اپنے حساب سے ایسے بچوں کو لانا نہیں چاہیے جن سے یہ غالب گمان ہوگی یہ پشاب مغرا کر دے گا ایسے بچوں کو لانا گنا ہے مسجد میں لوگ لے آتے ہیں دراصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں تو جنہو وہ کارپیٹ آپ نے فرمیٹ گیا مختلف سیمپل دیکھ کر اور ترکیب کی گئی اب دیکھا یہ گیا ہے کہ مسجدوں میں جنہو ایک تو وہ یہ کارپیٹ ہوتے ہیں وہ بڑے والے موٹے والے پھر ان کے نیچے جنہو وہ ایک شیٹ ہوتی ہے فوم کی یہ سمجھ جائے ہیں وہ ہوتی ہے یعنی ایک تو یہ کارپیٹ پھر نیچے شیٹ یعنی قالین اور پھر نیچے شیٹ یہ ہمارے ہاں تو اب بھی کم ہے پیسوں کی کمی کی وجہ سے بہار ملکوں میں عرب ممالک میں یعنی نماز آدمی پھرنا ہے اور آزمائش ہو جاتی ہے پیسے زیادہ ہے تو وہ قدموں میں بچھا دیتے ہیں پیسوں حالانکہ یہ بہت آزمائش ہوتی ہے ہم آپ میں فرش اسٹیٹ ہو سیدھا سادھا اور بس پیشانی اچھت رجب ہے صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد میرے آج کا یہ سوال ہے کہ اگر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے بے عدبی کرتا ہے تو اس کو کیا کہنا چاہیے یہ طرح رشاد ثرمات اب تک کیا کہا اب خالی کہتے نہیں ہوں گے آپ کا تو پتا نہیں مارتے بھی ہوں گے جھاڑتے بھی ہوں گے وہ کچھ کرتے ہوں گے تو وہ زیادہ بتمیزی پر اترتا ہوگا وہ یہ کہ وہ حدیث پاک اگر پیشہ نظر رہنا کہ جو اپنے بڑوں کا عدب نہ کرے اور اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہمارے طریقے پر نہیں ہر وقت ماردار کرنے سے جھاڑ جھپٹ کرنے سے اس لب نہیں ہوتی وہ بگاڑ بڑھتا چلا جاتا ہے اس لئے وہ اگر شفقت کرے ایک پرانی بات مجھے یاد آگئی کہ میں نے کسی کو بتایا تھا کہ وہ اسی طرح کے بائی چھوٹوں کو وہ آپ آپ جناب سے بات کریں تو تکار سے بات کرتے نا ہم لوگ بڑھ جا چھوٹ کر بس بس بہت ہو گیا یہ جو انداز گفتوگن یہ ہمارے ہمارے معاشرے کا حصہ ہے یہ رف گفتوگن ہے تو میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا آپ کو ساتھ میں گالیاں بھی ہوتی ہیں بعض وقت تو خیر میں نے اس کو اس عرض کیا کہ آپ اپنے بھائیوں سے آپ جناب سے بات کریں جیسے کہ بیٹھ جا بیٹھ جائیے ذرا سن ذرا سنیے یہ آپ جناب والی بات کریں گے نا انشاءاللہ فائدہ ہوتا پھر اس نے مجھے کہا میں نے یہ انداز اختیار کیا تو میرے چھوٹے بھائیوں میں فرق بڑھ گیا ہے یہ کہ گفتوگوں کا بڑا اثر ہوتا ہے ہم بھی کسی کو بھی میٹھی بات کریں گے تو وہ متوجہ ہوگا اور ہم سے متاثر ہوگا اور ہم رف گفتوگو کریں گے رف ٹوٹنگ تو کون متاثر ہوگا شیطان متاثر ہوگا بس کہ ہاں اس پر میرا دعو چل سکتا ہے اے اپنا دوست کیا یہ باقی نقصان بہت دیس ہے تو مٹھی بات کرنی چاہیے نرم گفتوگو کرنی چاہیے یہ جو ہم ابے اڑے ہوئی والی گفتوگو کرتے نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتوگو میں کسی قسم کا اس طرح کا انداز نہیں ہوتا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتوگو میں تنز نہیں ہوتے تھے کسی کی تظلیل نہیں ہوتی دی بے عزت ہی کر دی کسی کی اس طرح کا انداز گفتوگو پیارے آقا کا نہیں ہوتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح گفتوگو فرماتے کہ جسے مو سے پھول جھڑ رہے اور بس یہ جیت چاہے کہ بولتے چلے جائیں ہم سنتے چلے جائیں بولتے چلے جائیں ہم سنتے چلے جائیں جب آپ ارشادات فرماتے تھے تو صحابہ اکرام اس طرح بیٹھ جاتے تھے کہ جسے ان پر پرندہ بیٹھا ہے یہی لیں گے تو اڑ جائے گا اور ہم بات کرتے ہیں تو کیا سنتے چلے انجام ہوتا ہے ہمارا ہماری گفتوگو سے سنتا ہے کوئی موبائل پر لگا ہوا ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی اس کو اشارے کر رہا ہے ہمارے اندر ہو کیا بھی آتی نہیں ہمارا انداز ہی نہیں ہے سب میرے آقا کے قربان ان کا انداز دوست ہاں کیا پیاری پیاری فساہت کیا پیاری پیاری بلاغت تیرے آگے ہوں ہنے دے بے لچے فساہہ عرب کے بڑے بڑے فساہہ عرب کے بڑے بڑے کوئی موں میں کوئی جانے موں میں زبان نہیں کوئی جانے موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے موں فسیح کی جمعہ فساہہ فسیح مہنے اچھا بولنے والا فنِ عدب کے انداز سے وہ رپا تولا اور عمدہ بولنے والا جو ہے اس کو فسیح بولتے ہیں اس کا جمعہ فساہہ فساہہ وہ عرب کی فساہت تو ویسے مشہور ان دنوں میں خاص کر مشہور تھی اب تو خیر جو موجودہ عرب دنیا اس کی بھی لینگویج ہوتی ہے اپنی لیکن بارال وہ عربی اس وقت جو تر وہ فنِ عدب اروج پر تھا وہ سورِ کسر کا واقعہ بڑے بڑے فساہہہ نے دم توڑ دیا جو نازل ہوئی کعبہ شریف میں لٹکا ہے یہ کہ ایسی لاکرد ہوئی کون لاسکتا ہے تو یہ نے فساہہت کا توڑ جیسے فساہہت سے ہوا ان کی فساہہت کا جو نازل تھا وہ اس کا توڑا گیا ایک طرح سے خیر تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فسیح تھے بڑے بڑوں کا آپ کے آگے کلاس نہیں تھا تو وہ ایسے ہو جاتے تھے جیسے ان کے اپنا بولنا بھول جاتے تھے جیسے موں میں زبان نہیں بلکہ جس میں جان ہی نہیں ہے میرے آقا کی گفتگو ایسی پیاری پیاری ہوتی تھی تو ہم تو یقین ایسی بات ہمارا یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ خوبی آ ہی نہیں سکتی مگر اس کا صدقہ مل جائے کم ایسی گفتگو تو کریں کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے کسی کا دل نہ دکھے اور ہم نیکی کی دعوت دیں تو اثر کریں بات الفاظ کا تو کھیل ہوتا ہے جیسے اعلیٰ حضرت نے کسی بزرگ کا واقعہ نقل کیا کہ اس نے اس بزرگ کے سامنے کہا کہ یہ کیا تعوید اور الفاظ لکھے ہوتے سے کیا اثر بڑھتا ہے الفاظ سے تو ان بزرگ نے فرمایا ہو گدے چھپ کر تو وہ گرم ہو گیا جو اعتراض کرنے والا جو تھا تو اس بزرگ نے پھر فرمایا کہ میں تم کو بتانا چاہتا تھا کہ الفاظ کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے گدہ کہا تو کیسا اثر ہوا تو یوں تعوید میں بھی اللہ رسول اللہ کے نام ہوتے ہیں آیتیں ہوتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے سمجھ میں در آنے والی بات ہے الفاظ کا اثر تو ہوتا ہے تو ہم میٹھے میٹھے گفتگو کریں گے تو کوئی بھی ہم سے کیوں شکایت کرے گا اور رف گفتگو کریں گے تو پھر سیر کا سوا سیر ہوتا ہی ہے سلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد مٹھے بھول کی آپ نے جیسے بات کی کہنے والے نے کہا ہے کوئی کسی کہنے والے نے کہ جب تم پھل کھریدنے کے لیے دکان پر جاتے ہو تو میٹھے پھل کا انتخاب کرتے ہو کڑوے پھل کا نہیں اس طرح جب بولنے کے لیے جاؤ تو میٹھے بول کا انتخاب کرو کڑوے بول کا نہیں سبحان اللہ مگر یہ کہ توتہ جو ہے مرچی کھا کر بھی میٹھا بولتا ہے لیکن ہم لوگ جو ہے نا مٹھائیاں کھا کر بھی کڑوہ بولتے ہیں یہ بھی کسی نے ایسا بولا ہے تو میں نے اس کے انداز اپنے انداز میں سوشیل ویڈیو ہم بولتے رہتے ہیں اس طرح کا بعد وقت بڑا اچھے اچھے باتیں آ جاتی ہیں سلو علیہ خبیف صلی اللہ تعالی علیہ محمد مصن جمال مصطفی مرحبا مرحبا گفتو مصطفی مرحبا مرحبا سلو علیہ خبیف صلی اللہ تعالی علیہ محمد سب بھی قریشی سوال کر رہے ہیں میرے پاس پانچ لاکھ ہیں لیکن میں نے بطور کرس دیئے ہوئے ہیں کیا ان پر زکاة لازم ہوگی پچھلی ابھی دو تین دن پہلے اسی طرح سوال چڑھا تھا لازم تو ہوگی زکاة تو لازم ہوگئی دینے کے حوالے سے یہی ہے کہ جب رقم مل جائے گی تو اس وقت دینا لازم ہوگا یا نساب کا پانچوہ حصہ مل گیا جب دینا ہوگا لیکن یہ کہ اگر چار پانچ سال بعد ملتی ہے اور نہیں دیئے اتنے عرصے میں زکاة تو پھر سارے سالوں کی ایک ساتھ دینا ہوگی اس لئے آسانی اس میں ہی کہ ہر سال دیتا رہے عبداللہ لاشاری سوال کر رہے ہیں اگر کفن میں سے کپڑا بچ جائے تو اس کا کیا کریں لوگ ضائع کر دیتے ہیں تو باستغفر کفن جس کا ہے کپڑا اس کو واپس دے دیا جائے اگر اس کا ہے جس نے جو میت ہے اس کے مال میں سے تو یہ کپڑا بچ گیا یہ واری سوگا ٹھیک پھیکنا تو اسراف ہے توبہ استغفر اللہ پھیکنے کا شاید پھیکتے نہیں ہیں یہ اللہ بہتر ہے نا یہ کپڑے کا پیس امام کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں یہ بھی دیکھا ہے میں نے نماز جنازہ میں پھر سنا ہے کہ یہ امام کو دے دیتے ہیں یہ کپڑے کا پیس اب اگر یہ بھی میت کے محال میں سے تب تو اس کے مسئلہ ہوگا کہ سارے بالغان ہیں وارس وہ سارے وارس متفیق ہیں کہ امام کو یہ دے دو تب تو دے سکتے ہیں اور اگر نابالغ ایک بھی ہے اس میں تو وہ اجازت دے تب بھی اس کی اجازت ویلیڈ نہیں ہوگی اس کا حصہ جو ہے نابالغ کا وہ نابالغ کو دیا جائے گا باقی جو بالغ بالغوں کے حصہ میں سے دے سکتے ہیں اچھا ان میں اگر کسی نابالغ نے بھی اجازت نہیں دی ایک نے نہیں دی دو نے دی تو دو نے جی اجازت دی تو دو کے حصے کا دیا جائے گا ہیں اس پر مسائل تو اس طرح اٹھا اٹھا کر میت ہوتی ہیں تو ٹھکا ٹھک یہ صدقہ نکالنا شروع کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ مال کس کا ہی ہے یہ بھیج دیں گے میت کے کپڑے بھیج دیں گے اور روٹیاں پکا واقع کے مٹ رہی ہوتی ہیں دی جا رہی ہوتی ہیں اب اگر یہ سب میت کے مال سے ہے تو باستغفر اللہ میت کا مال جو ہے نا میت نے آنک بند کی خلاص اب یہ پیالہ ہے یہ پیالہ الگ ہو گیا یہ موبائل فون ہے یہ آینک ہے یہ پلیٹ ہے تو یہ چمچ ہے تو یہ سوئی ہے تو یہ داگہ ہے یہ چپل ہے تو یہ موزے ہیں یہ سوہب الگ اب میت کا مال ہے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگے آنک اٹھا کر دیکھنا نہیں ہے اب اس کا فیصلہ شریعت کرے گی یہ کس طرح وارثوں میں تقسیم ہونا ہے اب یہ ہمارے ہاں یہ ایسا ہے نہیں نظام کوئی دھڑا دھڑ مطلب یہ ہے سب کچھ غالباً ہو رہا ہوتا ہے اپنے جیوزے کوئن کرے گا مسائل بھی نہیں بتا رہا لوگوں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یا بہرحال تبیع المقترین میں یا بعض کتابوں میں میں نے پڑھ آئے کہ وہ ایک مریض کے سیرانے تھے سیریس مریض ہوں گے وہ ان کے سیرانے چھے رات کا وقت تھا تو اس مریض نے دم توڑ دیا انتقال کر دیا جیسے ان کا انتقال ہوا اس بزرگ نے چراغ پھونک مار کے بجا دی چراغ بجا دیا اور فرما ہے کہ اب اس چراغ کی روشنی سے میں فائدہ کیسے اٹھا ہوں اب تو یہ میت کا واری سوکا ہو گیا جب تک میت زندہ تھی تو یہ میت کا تھا اب تو خلاص واری سوکا ہے یہ سوچیں تھیں اب تو مطلب میت کا مال بھی ترنی والے کھائے جا رہے ہوتے ہیں دیکھیں پکری ہوتی ہے کھائی جا رہی ہوتی ہے جبکہ میت کا مال ہو اور سارے ورسہ اگر متفق ہیں جو بالغ ہوں اور وہ اگر لوگوں کو دینا چاہیں تو وہ ایک الگ صورت ہے لیکن جنرلی یہ اجازت کا اور نظام کون بنائے گا اہلِ علم ہوگا کوئی مسائل جانتا ہوگا وہ ہی بنائے گا مسائل نہ جانتے ہیں ورسہ کے متفق ہونے پر آپ جو کلام فرما رہے ہیں کیا اس میں یہ مناسب لگتا ہے آپ کو کہ جو ورسہ کی چیزیں وہ پہلے ورسہ کو دے دی یعنی ورسہ کی چیز دی نہیں گئی ہے اب چونکہ جب میت ہوتی نا گھر میں تو ایک جس کو کہتا ہے نا ایموشنلی جذباتی طور پر انسان کافی گھیرا ہوا ہوتا ہے بعض وقت اس کو مورالی بلیک میں مورالی طور پر وہ دباؤں میں آ جاتا ہے تو اگر اس کو یوں کہہ جائے نا یار آپ بھی اجازت دے دو اپنے کرنا لیں اب وہ نہ بھی چاہتے وہ چار آدمی کے سامنے اس کو اجازت دینی پڑتی ہے جبکہ اس کیا وہ خود بعض وقت واری اس کو لگتا ہے کہ میں حاجت مندوں میں ضرورت مندوں میں یہ کیسے کر دوں کیا یہ درست راستہ ہوگا کہ جو بھی بڑا ہے گھر کا جس کو ورسہ تقسیم کرنا چاہیے وہ پہلے سب کو باٹ دے اور اس کے بعد پھر یہ لائے جائے کہ اب یہ کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو اپنا حصہ ملائیں یا نہ ملائیں آپ کی مرضی ہے مید گھر میں پڑی اور یہ بانٹیں گے تو مخالف ہو جائے گا یا ان کو اپنے مال کی پڑی ہے مید تو تو بلے دفنہ ہے بہت مسائل کھڑے ہو جائیں گے یہ کہ اجازت اب باپ کی وفات ہوئی ہے ماں کی وفات ہوئی ہے اور اگر بڑا کہتا ہے کہ اس میں سے یہ آٹا مید نے چھوڑا ہے لوٹیاں پکا کر خیرات کریں تو کون ایسا ظالم بیٹھا ہوگا جو منع کرے گا وہ لگا میں اپنے پیسوں میں نہیں نہیں کھلاؤں گا یہ سب بٹے گا اگر سمجھدار ہو تو یوں بولے گا یا اس کو سمجھ پڑے گی اس سے موقع پر میں نہیں سمجھتا ہے کوئی مسائل کھڑے ہوتے ہیں یہ ہو نا کہ بھائی ہے باپ نے جو پلازہ چھوڑا ہے وہ یتیم بچہ جو ہے یا وہ بیوہ ہے نا فلاں کیا خیال آپ متفق ہیں ہم اس کے نام کر دیتے ہیں تو مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں کوئی آنی نہیں بولے گا یہ تو اس طرح کی چیز ہے جو نا گھڑی کپڑے کلم اور اس طرح کی ان کی اپنی اشیاء پر بھی آج کل جیسے کہ عام آدمی کی گھڑی ہو سکتا ہے کہ دو چار ہزار روپے کی ہوگی لیکن اگر کوئی اچھا خاصا گیا ہے دنیا سے تو ہو سکتا ہے کہ وہ لاغ ڈیڑھ لاک روپے کی گھڑی چھوڑ کر چلا گیا ہو لاغ ڈیڑھ لاک کی گھڑی چھوڑ کر گیا ہے ایسا باپ ہے تو پچیس عرب یا کھرب جو چھوڑے ہیں تو بیٹے کو وہ بھی تو نظر آ رہے ہوں گے نا پھر ڈیڑھ لاک کی گھڑی کو کیا کرنا ہے اپنے پانچ لاک روپے لے لے گے باپ کا مالہ دے دو سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علیہ وحمد سجدہ سہوک کا واجب ہوتا ہے اس کی صورت ہے یہ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر سات سو آٹھ واجبات ہے نماز میں جب کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو اس کی تلافی کے لیے اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو واجب ہے اس کا طریقہ یہ کہا تحیاتوں کے بعد دہنی طرف یعنی رائٹ سائیڈ سلام پھیر کر دو سجدہ کرے پھر تشہود وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرے یہ ٹھیک ہے یہ اصول آگیا لیکن اس کے تفصیل بہت ہے یہ جب تک چیپٹر آپ نہیں پڑھیں گے نا سمجھ نہیں آئیے سلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد کل ہمارے وطن میں بڑی گیارویں شریف ہیں تو اور آج دنیا کے کئی ملکوں میں آج گیارہ تاریخ ہے ربی الاخر کی تو انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں جو کل یوں تو روزانہ ہی مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے کل بڑی گیارویں شریف کا جو اجتماع ہوگا اس کی تفصیل بھی چارتے کے بیان ہو جائے انشاءاللہ عزوجل ساڑھے آٹھ بجے تلاوت و نات کا سلسلہ ہوگا نماز عشاء انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں ساڑھے ساتھ بجے ادا کی جائے گی ساڑھے ساتھ بجے جماعت ہے ساڑھے آٹھ بجے تلاوت و نات کا سلسلہ ہوگا اور تقریبا نو بجے انشاءاللہ عزوجل نگران شورا سنت و بھرا بیان فرمائیں گے بیان کے بعد انشاءاللہ جلوس غوثیہ کے بھی مناظر ہم دیکھیں گے پھر معاملات کے مطابق جو ازان دی جاتی ہے کرونا وائرس سے نجات کے لیے تو انشاءاللہ بھی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا محفل نات بھی ساتھ ساتھ اس کا سلسلہ جاری رہے گا اور چونکہ کل شب جمعہ بھی ہے ہفتہ اور اجتماعہ بھی اسی کے ساتھ ساتھ ہوگا تو ذکر بھی ہوگا دعا بھی ہوگی اور صلاة و سلام ہوگا ہماری نیت ہے کہ انشاءاللہ ساڑھے بارہ بجے کے آس پاس ہم ذکر اور دعا کا سلسلہ کریں آقی جیسے آپ فرمائیں جی جی وہ اپنے کل یعنی جمعہ رات کو آج کل ہمارے ہمارے ہم ساڑھے آٹھ بجے ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے تو کل کیونکہ گیارویں شریف ہے بڑی گیارویں شریف تو وہ اجتماع بھی ہے اور گیارویں شریف کی اجتماع بھی ہے اجتماع ہے غوثیہ بھی ہے اور اجتماع ہے اجتماع بھی سب یہ مکس ہے سب تلاوت اور نات سے یہ شروع ہوگا دونوں نیتیں کر سکتے ہیں اس میں کیا ہے کوئی تیسرین نے یاد آئے آپ کو تو وہ بھی کر دیں اور اس کا موقع ہو تو ضرور شرکت کیجئے گا تمام عاشقان غوث آزم جو یہاں پر ہیں کراچی کے ہیں تو کراچی میں یہاں شریک ہو جائیں باہر کے ہیں یا دور کے ہیں نہیں آ سکتے تو مدنی چینل پر شرکت فرمالیں انشاءاللہ غوث پاک کی بڑی برکتیں اور فیضان حاصل ہوگا انشاءاللہ بڑے پیر صاحب کی گیرمی ہیں اپنے پیر صاحب کا سمجھو اجتماع اس میں ضرور سب کے سب مریدین حاضر لینا غوث پاک کو جو اپنا پیر بلکہ پیرانے پیر تسلیم کرتے ہیں جن سے بند پڑے نہیں آیا تو اس کا مدب یہ نہیں کہو تسلیم ہی نہیں کرتا مجبوری ہوتی ہے سستی بھی ہو جاتی ہے تو وہ غرط چستی رکھیے گا تشریب لائیے گا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ اور انشاءاللہ عزوجل عاشقان غوث آزم کو اجتماع کے اختتام پر لنگر غوثیہ بھی پیش کیا جائے گا کیا بات ہے کیا بات ہے پھر تو ضرور آئیں گے انشاءاللہ اس میں بھی اگر کچھ حصہ اگر ملانا چاہتے ہیں عاشقان غوث آزم تو ضرور بھی ضرور اس میں ہمارے لنگر رضویہ کا اکاؤنٹ انشاءاللہ دکھائے جائے گا تو اس میں آپ اس اکاؤنٹ میں آن لائن بھی کر سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں مطلب یہ نہیں کہ کل کی ترکیب ابھی کرنی ہے نیاز کی جی ابھی چل رہا ہے ایسے ہیں نا مطلب ترکیب تو ہے انشاءاللہ ہو جائیے انشاءاللہ پھر بھی جو احصہ لینا چاہے تو سعادت کی بات احصہ لینا چاہیے ایسے ہمارے ہاں لنگر رضویہ کا جو آپ بھی وضاعت فرماتے ہیں کہ لنگر رضویہ کا یہ جو اکاؤنٹ ہے تو چونکہ عالمی مدین مرکز فیدان مدینہ میں اوشاقان کا آمد کا سلسلہ رہتا ہے تو ان کو تین ٹائم کھانا بھی پیش کیا جاتا ہے تو ظاہر یہ لنگر رضویہ کا ہی ہمارا اکاؤنٹ ہے تو ضرور بھی ضرور اس میں تو آپ بالکل فکس رکھیں وقتاں فوقتاں اس میں آپ تعاون کرتے ہی رہا تو اتنے سارے بیٹھیں یا رہتے بھی ہیں کھانا بھی کھاتے ہی ہوں گے ظاہر آج کال تو روز لنگر رضویہ یا لنگر غوثیہ چلی رہا ہوگا تو جو اپنی طرف سے اگر پکا کے بھی لانا چاہے تو آج ہم ان سے مشورہ کر لیں تو اس طرح ان کو ایک ٹائم دو ٹائم چاہے تو کھلا بھی سکتے آپ ابھی کل بھی شاید یہ ہوں گے رات کو بھی ہوں گے تو رات کی نیاز کا تو اس میں بھی حصہ لینا چاہے تو آپ ان سے مشورہ کر لیں کیونے ہمارا کل رات کو ہی پکے اس میں حصہ ڈالنا ہے ان سے مشورہ کر لیں تاہم یہ کہ آپ لنگرِ رزویہ کے نام پر دیں تو ہم کو سارا سال کام آتا ہے وقتاً فوقتاً لنگرِ رزویہ ہوتا رہتا ہے ادھر ادھر سے اس طرح بھائی تشبہ لاتے رہتے ہیں سلو علیہ الحبیب سلو اللہ تعالی علیہ محمد سوال آپ سے کیا جا رہا ہے امیل سنت میری دعوت اسلام کہہ کر کیوں پکڑتے ہیں تو چاہاں تیری دعوت اسلام وہ فریشتے قبر میں پوچھیں گے مر رب کا تیرا رب کو نے تو وہ کیا کہیں گے وہ کہے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے تو کیا مطلب کیا جواب دیں گے فریشتوں کو کیا سکھانے پیٹیں گے یا فریشتے فرمائیں گے کہ ربون اللہ کا ہمارا رب اللہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے میری دعوت اسلام میرا گھر میرا مدرسہ علیکہ مدرسہ میں تو بہت سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں میرا گھر میرے گھر میں اور بھی تو کئی اگر رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں میرا گھر ہے اچھا اس میں یہ کہہ ساتے ہیں کہ جب بھی ہم بالکل اپنی طرف نسبت کرتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے تو اس کی رخوالی اس کی حفاظت میں جنہوں بندہ زیادہ یعنی کوشش کرتا ہے وہ میری چیز ہے یہ اب ہماری ہے تو چونکہ اس میں یہ چیز تقسیم ہو گئی وہ اپنایت زیادہ ہوتی ہے اپنایت اس میں زیادہ ہوتی ہے میری چیز ہے یہ دعوت اسلام میرا گھر میری دعوت میری دعوت اسلامی کہیں اور میری سمجھ کے بھی اس کو اٹھیں آگے بڑھائیں خالی میری بول کر اب لمبی دان کے سو جائیں مادنی کافلوں کے نام پر آپ چھپ جائیں میری دعوت اسلامی بولیں اور ثابت کر کے دکھائیں کہ ہے میری جب ہی تو میں اس کا کام کر رہا ہوں رات دن پاکستان میرا وطن ہے کیا کبھی کسی ولی کو اللہ پاک کا دیدار ہوا ہے خواب میں ہوا ہے بیداری میں صرف اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت اسپیشلیٹی ہے جاگتے میں صرف انہی کو زیارت ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناکھن کھانا کیسا ہے اس کے ساتھ جو گوشت ہوتا ہے اس کو کھانا کیسا سوالہ ہے سوالہ جو آیا ہے جو کنفیوز ہو ریا گوشت کھاتے ہیں اچھا ہے اس کی مہربانی ہے نلیت ہو گیا گودہ نکال کے نہیں کھاتے تو کوئی گوشت تھوڑی کھاتے ہیں ناکھن کھاتے نہیں ہے چکی مارتے رہتے ہیں نگلتے نہیں ہے کھانے میں نگلنا ضروری ہوتا ہے یہ اس سے یہ کرتے رہتے ہیں اس سے یہ کہ یہ منع ہے اور اس سے وہ برس یعنی کہ وہ کوڑ داگ سفی سفید ہوتے ہیں یہ بیماری ہونے کا خطرہ ہے یہ مزید ہے کہ میل کچھل ہوگا یہ مو میں پیٹ میں جائے گا یہ ہو سکتا اور بھی بیماریاں اس سے جنم لیتی ہوں اب یہ کہ بچپن سے یہ عادتیں ہوتی ہیں جو بڑوں کی بھی چھوٹتی نہیں ہے بے ایک دو بار بول دیا اس سے عادت ختم نہیں ہوگی جو یہ بیٹھا ہوگا نا اس وقت بھی بیٹھا ہوگا کوئی اس کے میری بات بھی سر سے گزر جائے اس کو پتا نہیں کہ میں اسی کو سمجھا رہا ہوں بہوش بھی نہیں ہوگا ایسے بھی ہوں گے گھروں میں بھی ہوں گے ناظرین بھی ہوں گے عادتیں ہوتی ہیں بچوں کی بچے بھی کو بھاسا نہیں سمجھتے کتنا سمجھاؤ کرتے رہتے ہیں بڑے بھی کرتے رہتے ہیں بھول جاتے ہیں یہ عادت تو اس کو جب تک سیریس نہیں لیں گے کہ مجھے نکال نہیں ہے یا اپنے جو قریبی دوست وغیرہ ان کو بول دیا کہ مجھے دیکھو تو مجھے میری توجہ دلا جا کرو میں چاہتا ہوں کہ عادت نکل جائے تو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور نکلے گی دودھ میں دودھ بھلا پہاڑ میں دودھ کی نہر بھی نکال دی تھی نکالنے والے کوشش کی تھی تو کوشش کرنے سے یہ اب نکالی تھی نہیں نکالی تھی اللہ بہتر جانے وہ کہتے ہیں کہ نکالی تھی واللہ وغلب صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وحمد سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں رکشے کا کرایہ پندرہ روپے ہے کچھ سواریاں خود ہی بیس روپے دے کر چلی جاتی ہیں کچھ تو اپنے پانچ روپے لے جاتی ہیں بعد وقت یہ دیکھا گیا ہے کہ رکشہ درائیور خود سوستی کرتا ہے کہ سواری چلی جائے وہ پانچ روپے رے جائیں درائیور کیسا کرنا کیسا جلدی کرو بھئی جلدی کرو پولیس آئے گا ٹرافیک جہاں میں فلا ہے ہو سکتا ہے اس طرح کرتے گھبرا کے باقی خوشدلی کے ساتھ بیس روپے دے اور ریوار پانچ روپے پیش کرے اور کوئی بولے کہ نیاب رکھ لو ایسا کم ہوتا ہوگا اس طرح بارہ لے کہ اگر کوئی واقعی خوشی سوکا نوٹ دیتا ہے پندرہ کے بعد جو پچھے ایسی بچے بولتے ہیں رکھ لو جائز ہو جائے گا لیکن یہ کہ جس طرح کے چالک ہی کریں گے وہ پانچ روپے چھوڑ کر چلا جائے گھبرا کر یہ تو طریقہ اچھا نہیں ہے غلط طریقہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ڈرائیور کو بلکہ اپنے ہوا چینج رکھنی چاہیے تاکہ پانچ روپے دیتے ہیں اگر پندرہ روپے بندہ ہوا ہے اس کوئی روٹ ایسا جس میں روٹوں پہ بھی چلتے ہیں جب ہمیں کوئی کال کرتا ہے تو ہم اکثر کہتے ہیں ہیلو ہیلو یہ کہنا کے ساتھ صحیح کوئی رج نہیں گالی توڑی ہے یہ ہیلو ہیلو کرتے ہیں ہمارے ہاں عرب شریف میں میں نے دیکھا ہے مرحبہ یا مرحبہ یوں کہتے ہیں تو ان کو جب کچھ نہیں بلتے تو ہیلو والوں کیوں بولے کوئی رج نہیں قضاء نماز کس وقت ادا کر سکتے ہیں وہ جو اوقات مکروہ کے علاوہ تین اوقات مکروہ ان تین اوقات کے علاوہ جب بھی موقع ملے قضاء عمری کر سکتے ہیں صلو علیہ حبیب صل اللہ تعالی علیہ یہ ازان ہونے سے پہلے وقت ہو جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں سنت یہ یہ کہ ازان ہو جائے تو پھر پڑھے لیکن اب اس جگہ یہ ازان کے آواز ہی نہیں آتی بڑے بڑے پلازے بنے ہوئے اب تو ازانوں کے آواز تو رہی جاتی ہوئی تو ازان خود دے پھر یہی کہ اگر کوئی شخص شہر میں گھر میں نماز پڑھے اور ازان نہ کہے تو مکروہ نہیں کہ وہاں کے مسجد کی ازان اس کے لئے کافی ہے اور کہہ لینا مستحب ہے ازان پھر بھی آواز نہ آئی تو ویسے ویسے ہی کہہ لینا مستحب ہے اور اگر کسی گاؤں کے اندر ہے دور یا سفر کے اندر ہے تو پھر ازان اور اقامت دے کر وہ نماز پڑھے شہر میں کہیں بھی ازان ہو گئی تو وہ سنت محلے کا ہے کہ محلے کی کفائیت کر جائے گی نہیں وہاں آواز جائے یا نہ جائے جی صلو علیہ حبیر صل اللہ تعالی علیہ ویراور تھی بولو چھو تمہیں تمہارا گام نو نام پن بتاوی دیو تم نے خبر نہ تھی ساتھ چھو بول جو ہمارا گام نو نام دو بہو مشور چھے یہ خاص کہنے تمہارا گجرات تمہیں گجرات ناچھو تو گجرات مہتو 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 چھو تمہیں خبر تو چھتا بتاوی دوں چھو میں جو یوں ناچی ہمارو مطلب باپی کون گام جی چھے یہ کتیانا جو ناگر سٹیٹ صلو علیہ حبیف صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ وات انٹ سے عبدالوحید بول رہا ہوں جناب امین صلی اللہ کی حتمت میں یہ حرض ہے کہ چھوڑی سی مجھے اشوال میں کلیر انسلے دیں کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو فرمایا تھا کہ سجدہ کرو تو جنات یہ اپنا شیطان یہ جنات میں سے ہے حکم یہ فرشتوں کو ہوا تھا تو یہ کلیر کر دیں کہ یہ فرشتوں دور کے ہوتے ہیں اور یہ آگ میں سے پیدا ہے جنات تو سوال تو فرشتوں کو ہوا تھا حکم فرشتوں کو ہوا تا سجدہ کرنے کا اور یہ جنات میں سے شیطان بے شک جن ہے آگ کا بنا ہوا فرشت نور مخلوق فرشتوں کو بھی اور شیطان کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا اس کا تذکرہ قرآن میں تذکرہ تو یہ یہ کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے اسی طرح اللہ تبارک وطر نے چودہ پارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں بشر بنانے لاؤں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِمِ رُوحِ فَقَعُوْ لَهُ سَاجِدِينَ یہ ارشاد فرمایا کہ جب میں اس بنا لوں اور اس میں روح پھوک دو تو تم سب اس کو صددہ کرنا تو سب نے صددہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا تو اصل یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز غالب ہوتی ہے تو اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور مغلوب اس کے اندر ویسے ہی آ جاتا ہے جسے مثال کہ ترپے مرد عورتوں پر غالب ہیں تو اب قرآن پاک میں کئی مقامات ہیں وہاں پہ حکم مردوں کی سیغے کے ساتھ ہوا ہے جیسے یا ایوہ اللذین آمن اے ایمان والو اسی طرح اقیم السلات یہ اقیم کا سیغہ ہے اس کا مطلب مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے مردوں پھر اس کا صدہ نہ کرنے کا تذکرہ کرنے کی حاجت ہی کیا تھی تو ذکر فرشتوں کا کیا لیکن چونکہ وہ بھی انہی کے ساتھ رہتا تھا تو حکم اس کو بھی ساتھ میں تھا صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی محمد میرا نام غلام جنانی ملتان سے بات کر رہا ہوں میرا پیارا بیٹا محمد احمد جس کی عمر چار سال ہے اسے اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں اور قادری سلسلے میں کر لیا رزق حلال دے مجھے اے بیر کبریا میرا نام محمد عریب عطاری ہے اور میں درستہ نظامی کی تعلیمات حاصل کر رہا ہوں اور گزشتہ سات سال سے میں قرآن پاک بچوں کو ناظرہ پڑھاتا ہوں میرا امیر اہل سنت دمت برکات مجالی کے بارگاہ میں یہ سوال تھا کہ جس طرح دنیاوی تعلیم جو لوگ دیتے ہیں اور اس میں وہ اپنا حدیعہ مقرر کرتے ہیں ایک رقم مقرر کرتے ہیں تو کیا ایک کاری قرآن پڑھانے کے عوض میں کوئی حدیعہ مقرر کر سکتا ہے یا نہیں اصلاح فرمائیے اور ایک سوال اور عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ بچے جو نہائیت شریر ہوتے ہیں شرارتی قسم کہ انہیں سمجھایا بھی جائے تو مدلسے کے ماحول میں شرارت جو وہ کرتے ہیں اب کس طرح ان بچوں کے ساتھ معاملہ کیا جا سکتا ہے اگرچہ ان پر سختی کی جا سکتی ہے تو اس پر بھی اسطلاح فرمائیں اور اگر اس جیسے سختی نہیں کر سکتے تو کیا طریقہ ہے کہ ہم ان بچوں کو سمجھا سکیں اور وہ بچے ہماری بات بہت سمجھ سکیں تیسرا سوال یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے محلے کے اندر جو بہت سی مدارس ہیں جو بقاعدہ ایک جگہ پر پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کی جگہ مقرر ہوتی ہے اس جگہ پر پڑھاتے ہیں لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر مدرس کے لئے خاص جگہ نہیں ہوتی تو اس صورت میں کیا مسجد کے اندر مدرس لگائے جا سکتا ہے یا نہیں اس کے پیرا سوال دنگا یہ تھا کہ قرآن پڑھانے پر حدیعہ لے سکتے ہیں جسے دیگر تعلیمات پڑھ لیتے ہیں عجرت پر قرآن کریم کی تعلیم دی جا سکتا مسجد میں پڑھانے کے اعتبار سے مفتاب ہی قول ہے جسے مسجد کے اندر پڑھانا جائز ہے لیکن اس کا احترام ہے اس کو ختم کرنے والے نہ ہو پاپال کرنے والے نہ ہو اور دوسرا مسجد میں ہمارے کمیٹیاں مقرر ہوتی ہیں اب اگر ہر ایک آکے بیٹھے گا تو پھر یہ فتنے کا دروازہ کھلے گا اس لیے عمومی طور پہ یہ مسجد کمیٹی کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں اور ان کی تنخواہ بھی مسجد کمیٹی ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو عمومی چندہ ہوتا ہے تو تقریبا ہمارے مساجد کے اندر گھوٹھوں کے اندر گاؤں کے اندر ایسا ہوتا ہے تو مسجد کے جو عمومی چندہ ہوتا ہے اس میں سے مقرر کر کے اسے دی جاتی ہے یہ بھی جائز ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے عام طور پہ ہمارے مسجد کے اندر مدرسے لگ رہے ہوتے ہیں اس کی اجازت ہے ایسا نہیں کہ مسجد کے اندر کوئی اپنے نیا کمرہ بنا لیا اور مسجد کے اندر کو تبدیل کر کے وہاں پہ جگہ رکھ لی اس طرح اجازت نہیں ہے جیسے عام طور پہ جیسے یہ بنا ہوا تھا مدرس سے لگا ہوا تھا مسجد کے اندر بیٹھے میں اس کے لگا کر اس طرح پڑھا رہے تو اس طرح کے اگر کوئی صورتحال ہے تو یہ جائز ہے اور کیا سوال تو بچے جو شرارتی ہوتے شرارتی بچوں کو سمجھا جاتا ہے ان کے ماباپ کو بتائے جاتا ہے بلائے جاتا ہے نوٹیس دیا جاتا ہے کہ ہم نکال دیں گے وغیرہ اب سمجھائی سکتے ہیں مار دھاڑ نہ کیجئے محبت سے پیار سے سمجھائیں کہ آنکھ بھی دکھانی پڑتی ہے جو بھی ہو وہ شریعت کے دائرے میں اخلاق دائرے میرے کر سختی کرنے والوں کے بھی کسی آتے ہیں پھر سوشل میڈیا پہ بڑا شور بھی مچتا ہے اور ضرب شدید تو جائز بھی نہیں ہے سخت مار نا یہ تو ہی بھی ناجائز اس طرح پیار محبت سے سمجھائیں موقع کی مناسبت سے اور اب تک سمجھانے کس طرح سمجھاتے ہیں اس سے اگر آپ بتائیں تو شاید ہمیں بھی سیکھنے کو ملے کیونکہ وہ آپ قاری صاحب ہیں آپ کو تجربہ ہویا ہوگا کہ اس کو کس طرح قابو کیا جائے ہم لوگ کو جہرہ میں نے کوئی مدرسہ پڑھایا نہیں تو مجھے اس کا تجربہ نہیں ہوگا جتنا آپ کو ہوگا اللہ برکت دے آپ اور اخلاص عطا فرمائے اور اگر اور آمدنی کا ذریعہ ہو مفت میں اگر تعلیم قرآن پڑھائے تو بات ہی خیر من تعلم القرآن وعلم حدیث باق میں تمہیں بہتر ہو ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سیکھائے فی سبیل اللہ سلو علیہ حبیب سلو اللہ تعالی اللہ سلو امیر سنت کی بارگا میں عرض ہے کہ یہ جس طرح اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک چور نمازی کی موبائل کو چورانے کی کوشش کر رہا ہے اتنے میں نمازی نے اپنی نماز توڑ کے پیچھے پاگ رہے کہ ان کا نماز توڑنا کیسا اور نمبر دو کہ جب نماز میں ہم ہوں اور کسی سبب ہمارا نقصان ہو رہا ہو تو کتنے نقصان پر اپنی نماز کو توڑ کر اس نقصان سے اپنے آپ کو بچایا جائے اللہ اللہ موبائل فون تو اس رینج میں آ جائے گا اس کے لیے اگر نماز توڑنی پڑے اپنا یا کسی اور کا کوئی چورا کر بھاگ رہے تو نماز توڑ کے بھی اس کو پکڑ سکتے ہیں یہ بہار شریعت میں یہ مسئلہ لکھا ہے سامپ وغیرہ کے مارنے کے لیے جبکہ عیضہ کا اندیشہ صغیح ہو یعنی یہ صحیح انداز آیا ہے خطر آئے گئی سامپ تکلیف دے گا دس دے گا یا کوئی جانور بھاگ گیا اس کو پکڑنے کے لیے یا بکریوں پر بھیڑیے کے حملہ کرنے کے خوف سے نماز توڑ دینا جائز ہے یوں ہی اپنے یا پرائے ایک درم کے نقصان کا خوف ہو مثلا بھود اُبل جائے گا یا گوش ترکاری روٹی بغیرہ جل جانے کا خوف ہو یا ایک درم کی کوئی چیز چور چکہ لے بھاگا ان سب صورتوں میں نماز توڑ دینے کی اجازت ہے بہار شریعت جلد اول حصہ تیسرا پیج نور چھے سو سنتیس مسئلہ نمبر ایٹی ٹو یہ ابھی آپ نے سنا اچھا اب ایک درم کی ہو کمس کا مطلب وہ نقصان ہو رہا ہو یہ لکھا ہے ایک درم یہ ایسے زیادہ گا ایک درم کو سے مراد ہمارے کیا ہے تو اس کا سن لیے ایک درم تین گرام ایک سٹھ پوائنٹ ایٹ میلی گرام آج بروز بودھ پچیس نومت دوہزار بیس کو تین گرام ایک سٹھ پوائنٹ ایٹ میلی گرام چاندی کی رقم یہ کتنی بنتی ہے اس میں مجھے تین دیکھنکات ملی ہیں تین سو سٹھ سٹھ روپے تین سو بہتر روپے تقریبا یا تین سو تریسٹھ روپے تقریبا اس کی رقم یہ ملی ہوئی تین جگہ سے اب یہ کہ جیسے تین سو بہتر کو ہم اگر ڈن کرتے ہیں تین سو بہتر یا تین سو تریسٹھ کو ڈن کرتے ہیں تو تین سو تریسٹھ میں بھی کوئی فیصلہ نہیں سکتا کہ اتنی چاندی کی رقم جو بازار کی اور روز آگے پیچھے ہوتی رہتی ہوگی تو یہ میں نے اس تاریخ میں بتا دی کہ آج بھروض بود پچیس نومبر کو یہ موبائل فون تو اس رقم میں تو آتا بھی نہیں جو بہن کی اس سے کافی زیادہ رقم کا ہوتا ہے تو یوں اس کو پکڑ سکتے ہیں اور اپنی چیزوں کی حفاظت اب آدمی کیا کرے جیس میں نہ رکھے تو کہا رکھے جوتوں کے حفاظت رکھنے سے رہا یہ چور چور کی چودہ نظریں یہ پہلے تو مانیٹرنگ کرتے ہوں گے کہ کس کے پاس موبائل ہے اور کس کے پاس قیمتی موبائل ہے اور اس کے براہ میں جگہ بناتے ہوں گے اور پھر ترکیب بناتے ہوں گے اب یہ پہلے بھاگا کوئی امام اوالا تھا کوئی اس کو فتح ہوگا مسئلہ کہ نماز توڑ پکڑ سکتے اور دوسرے منظر میں پکڑ دھوڑا نہیں وہ لے کے بھاگ گیا چور بھی اناڑی لگ چور اب وہ جس جیب بے ہاتھ ڈال لگ زیادہ تذرے بکار نہیں ہوگا اب یہ تھوڑا اگر پٹا ہی ہوگی تو ہو سکتا تجرہ بغار ہو جائے لیکن اس پر یہ شاید فرمائی جس کا موبائل وہ پتہ نہیں کیسا آتا کوئی نیا پتہ مام پیچھے بھاگ تھا یہ ہاتھ ڈال ہوں گے مدنی 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 سنتا ہوگا باہر چکرشت پڑی ہوگی جب بھاگ دوسرے مندر میں نہیں بھاگا وہ سمجھاؤ ہم نماز کیسے جس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تھا وہ شاید پہلی بارے سے کوشش کی ہوگی ونہ ایسا کون کرتا ہے جیکٹ بھوپر کر رہا ہاتھ بھی ڈال لائے فمجھ نہیں پڑی البتہ وہ تو بھاگ جس کا موبائل جیب میں ہاتھ جانے کے لئے بھاگ آئی تھا اب یہ ہو سکتا ہیلپ کرنے کے لئے بھاگ ہوگیا کہلے کو جور گئی مارے نہیں ڈر نہ گیا اسے مو گبران نہ گیا ہوا کی یہاں سے وہ نکال لیا اچھا ہیں یہ سجدے میں اب اس کے ساتھ جو نمازی تھا جو بھاگ اس کو کیسے پتہ چلا کہ یہ موبائل کے لئے چور بھاگ ہے اور میں بھی اس کے پیچھے بھاگو تو کچھ سمجھ نہیں پڑ رہی تھی کہ دوسرے کو پتہ چلا کہ یہ میرے ساتھ اللہ نمازی بھاگ کس کے بیچے اور کیوں بھاگ ہے اس میں یہ ہوگا کہ خوف زد آگئے ہوگئے یہ نہیں اب یہ کبکہ دیشت کر دی تینوں کا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کیس ہو کہ دونوں پارٹنر رائٹ لیفت بیچ والے کی کاروائے ہو رہی ہو جس کے بھاگ بیچے تو اپنے آدمی کو بچا نہیں بھاگ ہو لگتا میرے آدمی گیا نہیں یہ ایسا ہوتا ہے میں یہ بہت پہلے سنا ہو ہے بس میں جیب کتروں کی پوری ٹولی چڑھ دیے گیا تو اگر کوئی خوراٹ ہو بولے گا جیب کٹتا نہیں چھوڑوں گا دوسرا اس کے اندر دی کرتا ہے اچھو 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 اس کو پکڑ کے رکھے اس گھانی بھاگ جائے گا اس کو اتاریں گے سب مل کے اسے وصول کریں گے یہ جیسا موقع تو یہ بڑے چھلاک لوگ ہوتے اللہ ان کے شر سے بچائے بارہ گناہ کا کام ہے کسی کا مال اس طرح چوری کر بھاگ چھین کر بھاگ ابھی تو طاقت ہے لیکن مرنے کے بعد کوئی طاقت نہیں ہوگی جو کسی کا مال چھینے گا وہ آخرت میں بہت زیادہ رسوہ ہوگا اور اس کے لئے بس طبائی طبائی ہے کوئی صورت نہیں چوری کرنے والا اپنا مال قیامت کے دن گلے میں لٹکا کر آئے گا جیسے اور دنیا دنہ اندر لوگ دیکھیں گے رسوہ ہوگا چور رہی ہے اور مزید وہ جو حرام جو اس طرح لوگوں کا کھا جاتے ان کو بھی ڈرنا چاہیے کہ انسان کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑتا ہے زمین و آسمان کا فرشتہ اس پر اس وقت تک لعنت کرتا ہے جب تک کہ حرام لقمہ اس کے پیٹ میں رہے اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ایک حدیث پاک میں پلسیرات کی پوشت پر یعنی پلسیرات کے اوپر پیٹ پر آگ کے آنکڑے ہوں گے جس نے حرام کا ایک بھی درہم لیا ہوگا وہ آنکڑے اس کے پاؤں کو پکڑ لیں گے تو وہ اس وقت تک پلسیرات سے نہیں گزر سکے گا جب تک اس درہم کا مالک بدلے میں اس کی نیکیوں میں سے نہ لے لے گا اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوگی تو اس مالک درہم کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے اور وہ جہانم میں گر پڑے گا اس سے پہلے کہ تمہاری نیکیاں چھین لی جائیں جو مال ظلمن یعنی ناحق لیا ہے اسے اس کے مالک کو لوٹا دو تو جو بھی چوری کرتے ہیں ڈکیتیاں کرتے ہیں گن پوئنٹ پر چھین تے ہیں یا چالا کیسے جیسے نمازی کا نکالہ چھین لیتے ہیں چورا لیتے ہیں یہ سب توبہ کریں اللہ کی بارگرہ مرجی جس کا چھین لوٹا یہ سب اسی کو دیں یا وہ نہ رہے ہوں ان کے وارثوں کو دے وارث بھی نہ رہے ہوں پتہ ہی نہیں کہ کس کا چھین تو اب یہ کہ وہ اتنا مال کسی ایسے فقیر کو دیں جس کو زکاة دینا جائز ہوتا ہے اس کو دے 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 یہ تو تو توبہ پوری ہوگی ورنہ صرف توبہ کر لینا چاہو گیا سب کچھ کنگال ہو گئے تو بھی سچی نیت کرے کہ میں اس کو دوں گا یا اس سے رجوع کرے ہو سکتا وہ معاف کر دے تو پھر معاف ہو جائے گا ورنہ اس کو کہے کہ میں انشاءاللہ آپ کو آستہ آستہ بھر دوں گا میرے پاس آگئے تو ابھی نہیں ہے وہ آپ کی نظامت دیکھ کر ہو سکتا معاف کر دے یہ بھی امکان دے گا کہ آپ کو پکڑی لے وہ ذہن بنا کر ترکیب کرنی ہوگی یا فون کے ذریعے ترکیب کرے کسی دو چار اپنے دوستوں کو لے کر محبت سے پیار سے بات کرے تاکہ وہ اگر جذباتی اور دل میں اترنے کے لیے وہ سر نیچہ ہو اور یوں سکڑ کے نرمی سے آجی سے داقل ہوں گے تو داقلہ ملے گا دل میں یوں کر کے جائیں گے سر ٹکڑا جائے گا جو گیٹ اس کا نیچے وہ سر پھڑیا گا صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ اس میں دیکھنے والوں کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ موبائل مزید کے فرش پر رکھ کر نماز پڑھنے کے بجائے اپنے جیب میں ہی رکھ کر نماز عدا کریں اگر وہ موبائل ہی نکال رہا تو یہ پتا نہیں تھا کہ جیب میں سے نکال کیا رہا تھا موبائل نکال تھا ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ جیب میں ہاتھ ڈالا کیوں تھا لیکن نیچے سے نکال لینا یا اس طرح کر لینا میں اس ہی طرح بعض میں نے دیکھے ہیں جو اسلامی بھائی چشمہ پہنتے ہیں جن کو چشمہ پہنتے ہیں جنہوں نے جب بھی چشمہ اپنا سامنے رکھ نماز پڑھئے نا کبھی کبھی کسی نمازی کے پاؤں کے نیچے چشمہ آ کر اس کے پاؤں کے نیچے نسار ہو جاتا ہے تو کئی اسلامی بھائی کو میں نے دیکھا جو چشمہ پہنتے ہیں وہ چشمہ اتار کر جب نماز پڑھتے چشمہ اپنے جیب میں رکھتے نیچے نہیں رکھتے کیونکہ فرش پر ٹوٹے پھر بھی رکھا اپنے بھائی چھوٹا تو اس میں یہ ہے کہ بھول جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے موبائل بھول گئے رومال بھول گئے تصوی بھول گئے چشمہ بھول گئے پھر بعد میں یاد آئے تو پھر خدا نہ کہ سا کے بچے چیز ہو سکتی لہذا جب نماز پڑھے تو کوشش کر کے اپنی چیزیں اپنی جیب میں رکھ کر نماز پڑھے نہ کہ فرش پر رکھ پڑھیں گے تو شاید آپ کی چیز ہو سکتا ہے کہ قدر محفوظ رہے یہ مشور میں ارز کر رہا ہوں جب بھی چشمہ رکھیں تو اس طرح رکھیں کہ دنڈی زمین پر کانچ زمین پر نہیں رہنا چاہیے ورنہ وہ سکریچ پڑھیں گے سکریچ 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 وہ لکی رہ پڑھ جائیں گی کانچ خراب میں نے آپ کی عادت دیکھی ہے کہ آپ جب بھی چشمہ کا استعمال رہا ہے آپ چشمہ بغیر کور کے نہیں رکھتے چشمہ کا پاؤچ چشمہ کو اس کے کور میں ہی رکھتے ہیں شاید اس میں بھی اس کی حفاظت یا اس کی زندگی توڑی تبیل ہو جاتی ہے اس میں ایسا کہ اگر یہ ویسے ہی ڈالنے نہ تب بھی تجربہ ہوا ہے کہ سکریچ آ جاتے ہیں اب میں نے یہ ترکیم نکالی ہے کہ یہ ساتھ میں رکھا اس میں لپیٹ کر ڈالا ڈی بیا میں میرے پاس ڈی بیا بھی ہے اس کی وہ ابھی جی جی یہ جیسے یہ ڈی بیا ہے اس میں ایک میں نے یہ بھی رکھی ہے شاپر سوٹی اس میں اگر یوں ہم ڈال دی نا تو یہ کافی محفوظ ہو جاتا اس سکریچ سے یہ آپ کر سکتے اور آپ اب یہ کہ اس میں یوں سیف ہو جاتا ہے آپ تو غریوں ہوتی ہیں لارم کو لوگ آپ تو اس کی بھی ڈی بیا سنبھال کر رکھتے ہیں اور اس کو کئی آگے پیچھے بتا اپنے ساتھ اس کو چل کر نہ ہو تو اس کی ڈی بیو میں ڈال کر اب لے جاتے ہو بگر ڈی بیو ہم جنرل آتی یہ جو آپ نے کیا نا کہ رومال میں لپے ٹار نے اس کو ڈال شروع میں جب نیا نیا ہوتا ہے تو ہم سے بھی یہ ہو جاتا ہے مگر دو چار شے دن کے بعد نہ ڈی بی ہوتی ہے نہ رومال ہوتا ہے ہم سے اتنا کیر نہیں ہوتا جو آپ اچھی بات آپ نے بتائی ہے اس لئے میں نے سوال جواب کی ہے ہمیں اپنی چیزیں سنبھال نہیں آتی تو جو اپنی چیزوں کی حفاظت کرنے میں اتنا ناقص ہو دوسروں کی چیزوں کی حفاظت کرنے میں کتنا کمزور ہو جائے گا اس میں مجھے وہ یاد آیا ہے اس کو آپ سمجھنے کے لئے کسی نے کہا کہ ایک شخص کسی کی کتاب واپس کر کے چلا گیا اور ارصے کے بعد دوبارہ اسے کتاب لینے کے لئے آیا تو جب اس نے کتاب لینے کے لئے آیا تو اس نے کیا کیا ایک مثال دے رہا ہوں کتاب کو رکابی پر رکھ کر دیا اس نے کیوں یہ رکابی کے ساتھ لے جائے اس نے کہ حضور یہ رکابی نہیں مجھے کتاب چاہیے چین میں رکابی دے رہا ہو کہ آئندہ اگر آپ چاہی پیئے نا تو چاہی کیا پیالہ جو کتاب پر رکھ رکھنے کے بجاب رکابی پر رکھیے گا پچھلی جو کتاب دیتی نے اس میں چاہی کی پیالی کی نشان تھے تو یہ بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے لوگوں کی چیز اپنی بھی چیزوں کی حفاظت ہو دوسروں کھانے کا احساس ہوتا کہ مجھے کھانا ہے دوپیر ہو گیا بھوک لگے نہ لگے لنچ ٹائم ہے میرا کھانے کی چھٹی کام کی چھٹی اب کھانا ہے اگر ذہن بن جائے گا بسم اللہ پڑھ سیریس لیں گے بسم اللہ پڑھ نی عادت بنانی ہے تو انشاء اللہ اب کو یاد آ جائے گا جیسے دوپیر کا انہوں نے بارہ بجے کھانا کھایا اور انہیں ہوئی کہ آخری لکمے پہ یاد آیا اب انہیں آٹھ بجے انہوں نے کھانا کھانا یا سات بجے کھانا ہے تو اب یہ ذہن بنا لے گا چونکہ میں دوپیر میں یہ بھول گیا سزا دے اپنے آپ کو یہ تو مشکل ہو جائے اپنے نفس کو سزا دے دیں تو اچھا یاد ہو جائے گا انشاءاللہ یہ نسخہ یہ بھی ایک نسخہ ہے آزما کے دیکھیں اچھا وہ چشمے کو اگر صاف کرنے کے لئے شیشے کانچ صاف کرنے میں خردرا کپڑا استعمال ہو تو شاید سکریچ کاندیش رہے گا اس میں یا تو یہ نرم کپڑا ہو فلالین وغیر آگا اور اس میں ٹیشو کو فرسٹ نمبر دینا پڑے گا ٹیشو سے اتنا اچھا صاف ہوتا ہے مو سے اس کو یہ پہنچا کر نمی پھر اس کو ٹیشو صاف کریں تو میں نے تجربہ کیا ہے اچھا صاف ہو جاتا ہر ٹیشو نہیں وہ جو ٹیلی والا ٹیشو ہوتا نمبر اس سے نہیں جو ڈبے والا اس کا یہ اس سے سکریچ پڑ سکتے تو اس میں وہ زرلات ہوتے ہیں ٹیلی والا ایک تو ٹیلی میں آتا نا رف آپ بارحل یہ کہ وہ ٹیشو کئی طرح کے واقعی آتے ہیں میں نے وہ ملائم ٹیشو استعمال کیا ہوگا نورمل اچھی طرح کی ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کے پاس باکس رکھے ہو تھے ہوسی میں سے ٹیشو نہیں کہ مگر اس کو یہ کیا اور پھینک دیا یہ مطلب نہیں مزاد ہے اس کو ناپاک تو ہوا نہیں ہے اگر اس کو کفایت شہری سے کام لیں اور واپس رکھ لیں دوبارہ کام آگا دوبارہ کام آئے سلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد اگر شرائط پائے گے تو زکا تو اس پر دینا آئے گی دینی پڑے یہ مرحومہ بیوی کا حق مہر بھی ادا کرنا ضروری ہے اور کس کو ادا کریں پرس اس کے جو وارث ہیں ان کو دینا ہو گا یعنی اب یہ مال وراثت کے اندر شامل ہو جائے گا ضرور ایک سلائیم بھئی روٹیاں پکا رہا ہے وہ مدری مذاکرہ دیکھ رہا ہے مبیل سے یوٹیوب سے دوسرا سلائیم بھئی دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے وہ مدری مذاکرہ اپنے مبیل سے یوٹیوب سے دیکھ رہا ہے تیسرا سلائیم بھئی بیٹھا ہوا تیسرا کمرے میں وہ سلائیم بھئی مدری مذاکرہ دیکھ رہا ہے آپ ہمارے سلائیم بھئی یکل مغفرت دعا فرما دیو مدینہ شریف میں ہم دیکھ رہے ہیں سلول الحبیب صلی اللہ محمد ماشاءاللہ اللہ آپ کو استقام دے سب اسی طرح مدینی مذاکرہ دیکھتے رہے ہیں مدینی چینل بھی دیکھا کریں اللہ مدینہ پاک کی برکت نصی فروائے جب بار گا رسالت میں حضری ہو تو میرا سلام عرض کیجئے گا آپ کی حضری قبول فرما اللہ تعالی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد پیارے امیر اللہ سننہ سے میرا سوال یہ ہے جلانی نقصہ بغدادی نقصہ کیا ہے کیا پڑھنا چاہئے اس کے کیا کیا فیدے ہیں اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے نصرہ بغدادی ربی آخر کی گیارویں شب یعنی بڑی رات سارا سال مصیبتوں سے حفاظت کے نیت سے سرکار غوث آدم کے گیارہ نام اول آخر گیارہ بار دروس شریف پڑھ کر گیارہ خجور پر ڈم کر اسی رات کھا لی جئے انشاء اللہ عزو و جل سارا سال مصیبتوں سے حفاظت ہوگی گیارہ نام یہ ہے سید محید دین سلطان محید دین قطب محید دین خاجہ محید دین مخدوم محید دین ولی محید دین بادشاہ محید دین شیخ محید دین مولانا محید دین غاف محید دین خلیل محید دین ایک حصہ ہے بھائی کے بیان کا لبے لباب ہے کہ گیارہ گیارہ میرات کو چودہ دو پچیس سین اجری کی بڑی گیارویں رات کی سالنہ گیارویں شریف کے موقع پر میں دعوت اسلامی کی جانب سے کورنگی باب المدینہ کراچی میں ہونے والے اجتماع ذکر و نات میں حاضر تھا اجتماع ذکر و نات میں سنت ورے بیان کے دوران بغدادی نسخہ بتایا گیا جیسا بیم بتایا گیا بیان کے بعد سلسلہ حالیہ قادریہ رضویہ کی آنکھیں تو کیا بند ہوئی دل کی آنکھیں کھل گئی کیا دیکھتا ہوں کہ گیارویں والے غوث پاک جلوہ فرمائے اور انہوں نے چادر پھیلا رکھی ہے میں نے بڑھ کر چادر تھام لی مجھے ایسا لگا کہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے چادر تھامی ہے مگر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا مائک سے آنے والی آواز کے مطابق گھوث پاک کی بارگم ارس کی یا مرشد میری زوجہ امیت سے درد زہ کی وجہ سے بڑی تکلیف ہے ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے کرم فرما دیجئے ارشاد ہوا ابھی جو نسخہ بغدادی بیان کیا گیا اس کے مطابق عمل کرو میں نے ارس کی میرے پیارے پیر صاحب رات کافی گزر چکی اور اس نسخے پر تو راتوں رات عمل کرنا ہے فرمایا میں تمہارے لی فرمایا تمہارے لی اجازت ہے کہ آج دن کے وقت گیارویں تاریخ ختم ہونے سے پہلے پہلے اس نسخے پر عمل کر لو یعنی سورہ ڈوبنے سے پہلے پہلے اس نسخے پر عمل کر لو اور سنو انشاءاللہ بغیر آپریشن کے دو جھڑواں بچوں کی ولادت ہوگی ایک کا حسان اور دوسرے کا نام مشتاق رکھنا دونوں کی گردنوں پر میرا قدم ہوگا میں نے گھر پہنچ کر دن کے وقت نسخے بغدادی کے مطابق گیارہ خجوریں کھلا دیں الحمدللہ خجوریں کھاتے ہی راحت نصیب ہوگئی چین آگیا سکون آگیا پھر وقت آنے پر بغیر آپریشن کے بہت آسانی کے ساتھ ولادت ہو گئی اور خدا کی قسم میرے مرشد پاک غوثِ عظم دستگیر کی دیوی غیب کی خبر کے مطابق دو جڑوان بچے پیدا ہوئے سرکار غوثِ پاک کے حصور ارشاد میں نے ایک کا حسان اور دوسرے کا نام مشتاق رکھا یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جدر چاہو رکھو قدم غافِ عظم جیتر بارا بار یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن اللہ المدد اول آخر ایک بار دروت شریف پڑھ کر ایک خجور پر دم کیجئے اس کے بعد اسے رہے دوسری اور تیسری خجور پر بھی پڑھ پڑھ کر دم کر دیجئے یہ خجوریں رات و رات کھانا ضروری نہیں جو چاہے جب چاہے جس دن چاہے کھا سکتا ہے انشاءاللہ عزوجل پیٹ کی ہر طرح کی بیماری مثلا پیٹ کا درد قبض گیس پیٹ چشکے پیٹ کے ہلسر وغیرہ وغیرہ کے لیے مفید ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میں محمد حامد رضا تاری باب المدین کراچی سے بات کر رہا ہوں پیارے میرے رسنا دامت برکاتہ عمر علیہ ابھی حسن نزا نے نعرہ لگایا حسن جمال غوث پاک مرحبا مرحبا آج میں آپ کو غوث پاک رحمت اللہ علیہ جگہ حلیہ مبارک بتاؤں گا ضعیف البدن میانا قد فراہ سینہ چہری داری اور دراز گردن رم گنمی ملے وے ابرو سیاہ آنکھیں بلد آواز اور وافر علم فضل والے تھے پیارے میرے لسنا دامت برکاتہ علیہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ضعیف البدن کے معدہ بتا دیجئے جزاک اللہ خیرہ کس کا منع نحیف البدن مطلب یہ کہ آپ یعنی یوں نورمل جیسے کہ عام آدمی کو ہم بولیں کہ وہ تھوڑا کمزور ہے یا دبلہ پتلہ ہے اب غوث پاک کے لئے الفاظ تو ملنی رہے مجھے جو میں نے کہنا تھا وہ سمجھا دیا اسمارٹ اچھا اسمارٹ خوش اندام اردو میں میں نحیف البدن کے لئے یہ لفظ نحیف میں نے وہی جو میں نے کہا جیسے میں تو کمزور تو نظر آنی رہا لیکن جو میں تو بعض وہ کمزور نظر آتے ہیں ہاں یہ آجی رضا جیسے کمزور نظر آ رہے ہیں یہ نحیف البدن کے معنی تو میں تو یہ سمجھا ہوں یہ یہ ندا دے گامنا دے ہشر میں یوں قادری یوں ندا دے گامنا دے ہشر میں یوں قادری یوں تو کدھر ہے قادری قادری کر لے نظار وحفی آرد کامنا یہاں قادری کر لے نظار وحفی آرد کامنا سلو علیہ حبی محمود بھائی سنائی دو آپ کی کچھ چاہت بھول گئیں یہ پڑھ یہ پڑھ خدا کے فضل سے غفت پر ہے ساہا غوث آسم کا ہمیں تو نو جواں میں ہے ساہا غوث جواں سے ساز کا نیدہ دے گام ونا دی حشر دے یوں قادری یوں کو نیدہ دے گام ونا دی حشر میں یوں قادری یوں کو کہاں ہے آدھری کر لے نظارا وہ سے آزمزم کا کہاں ہے آدھری کر لے نظارا وہ سے آزمزم کا خدا کے فضل سے ہم پر ایسا ہاں رہو سے آزم گام میں دونوں جواں میں ایسا ہاں رہو سے آزم جویائے رنگ و بو اے گل ہمارے گل کو سوال گل اس شہر میں آلہ حضرت نے چار بار گل کا لفظ یوز کیا ہے ایسا کیوں؟ اور وضاحت بھی کر دیں اس شہر کی؟ جنت ہے ان کے جلوہ سے نہیں کہیں گے یا جلوے سے یہ جلوہ کی مغیرہ صورتیں استعمال ہوگی جلوے جنت ہے ان کے جلوے سے جویائے رنگ و بو انہیں جنت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے بھیک مانگ رہی ہے حسن و جمال کی رنگ و بو کی اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل اے گل سے مراد اچھا اچھا ہاں اے گل اے پھول ہمارے گل یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بی بی آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول یہ ہے گل کو جنت جو کہ گل ہے وہ خیرات میں پھول مانگ رہی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جنجل میں سے جو جو یعنی پھول اے گل اے گل اے گل ہمارے گل سے کل کو سوا دے کل اللہ پاک کے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العظیم جس نے تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی لا الہ الا اللہ اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العلش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العلش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات اللہ السبعی ورب العلش العظیم صلو اللہ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کہے گے سوالات اور ان کے جوابات دستگیر سبعی سبحان اللہ سبحان مدنی آدھ زاہد ورب العلش العظیم راولپنڈی عبت عبدارحمان بورے والا ممتاز علی بن جنید حدر آباد تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن دازی کے ذریعہ نکلنے والا نام بنت نعمان اتریہ بابا بٹشا جن کو تحفے میں بارہ سو کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتب عد المدینہ کی کسی بھی بران سے کتابے لینے کی صورت میں کیش کروائے جا سکے گا ناظرین سے مدی سوالات اسلامی بین محرم کا نام اور نمبر لکھیں جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں یعنی ام فلاں یا پھر بنت فلاں اس طرح لکھیں سوال نمبر ایک کتنے اوقات میں قضا نماز پڑھنا جائز نہیں سوال نمبر دو جیلانی نسکے میں کتنی کھجوریں سوال نمبر تین سدہ سہو کے متعلق مسائل بھارے شریعت کے کس حصے میں ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی سبحانک اللہم سبحانک اللہ وبحمدکا لا الہ الا انت استغفرکا واتوب الیک صلو علی العبیب صلی اللہ تعالی علام حمد ہر سگاہ بھی یہ نبی جنتی جنتی سب سگاہ بھی یاد بھی جنتی جنتی چار یارہ میں نبی جنتی جنتی حضرت سدیک بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان منی جنتی جنتی فاطمہ اور عڑی جنتی جنتی ہے غسل محسن نبی جنتی جنتی ہر سو جائے نبی جنتی جنتی ہے معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان نبی جنتی جنتی ہر سگاہ بھی یہ نبی جنتی 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 صلو علی العبیب صلی اللہ تعالی علام حمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جلل جلالہ والصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج کے مطنی مذاکرے اور اب تک کہ میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے اپنی نیکیاں حصال سواب کریں ان سب پر اپنے کرم کے شایان شان عجر عطا فرماؤں یہ سارا جلال سواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ ختم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین خلفاء رشدین امات المومنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ایمہ وشتہدین علماء کاملین مشاقع عاملین تمام بزرگان دین مفسرین محدثین کل مؤمنات مومنین مسلمات مسلمین مزید ان کو عطا فرما خصوصا والدین مصطفی حسنین کریمین شہیدان وصیران کربلا جمیر اہل بیتہ طہار امام اعظم غوث العظم غریب نواز اعلا حضرت امام غزالی اعلا حضرت صدر شریعت مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعویت اسلامی حاجی زمزم رضا حجی مشتاق تمام مبلغات مبلغین مرغومین آمین بجاغ نبی علیہ وآلہ وسلم یا رب المصطفیٰ جل جلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معفر فرما الہ العالمین ہماری بیش صاحب مغفرت فرما علیہ وآلہ وسلم ہمیں نیکیہ کرنے والا بنا گناہوں سے بچنے والا بنا یا اللہ سچی توبہ نصیب فرما توبہ پر استقامت نصیب فرما علیہ وآلہ وسلم مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی سعادت نصیب فرما مرنے والا مرنے والا ان کی رقمیں پسیئیں ان کے حقوق ملیں الہ العالمین سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر میں کسو مجبور کی ترد دل مجھے آتا یارب ترد دل کر مجھے آتا یارب تیرے دل کی دماء یارب تیرے دل کی دماء یارب لاج رکھنے گناہ گا روکی لاج رکھنے گناہ گا روکی نام راہ 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 نگ ہے تیرہ یارب نام راہ 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 نگ ہے تیرہ یارب راہ راہ موسیقی موسیقی یا رب بستیوں سے مجھے بچا یا رب سبق بست رحمتی جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسنا ہمیں موسیقی یا رب میری نکو میں شر میں نام سر سار رہ تیرا یا رب موسیقی 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 میرے شفیع محشن تم پر صلاح مردم تم پر صلاح مردم دنیا آخرت میں جب میں رہو صلاح مردم تم پر صلاح مردم دنیا آخرت میں جب میں رہو صلاح مردم پر صلاح مردم دنیا آخرت میں جب میں رہو صلاح مردم تم پر صلاح مردم دنیا آخرت میں جب میں رہو 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 صلاح مردم دنیا آخر حبی بیتار حبی بیتار تم پر سلام بردم تم پر سلام بردم تم پر سلام بردم لِلَّا غَابِ ہماری پریاد کو پہنچئے لِلَّا غَابِ ہماری پریاد کو پہنچئے حبی بیتار حبی بیتار حبی بیتار حبی بیتار تم پر سلام بردم تم پر سلام بردم تم پر سلام بردم لِلَّا غَابِ ہماری پریاد کو پہنچئے لِلَّا غَابِ ہماری پریاد کو پہنچئے کرم اصر پر کیجئے کرم سب پر آقا کیجئے کرم سب پر تُم پر سلام بردم تُم پر سلام بردم تُم پر سلام بردم تُم پی سلام بردم تُم پر سلام بردم تم پر سلام بردم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سیدین والسلام اللهم ربنا آتنا فِي الدُنْيَا حسَنًا وفیل آخرت حسنا وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ ان اللہ وملائکتہ صلونا علی نبیج یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وصلیم تسلیبا صلو اللہ علی نبیج وآلہ صلو اللہ علیہ وصلیم صلو اللہ علیہ وصلیم یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا شمی یا متولیبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عمی یا صفود و سلامنا علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی مرحبا مرشد کا چہرہ مرحبا مرشد کی ذل سے مرحبا دندان مبارک مرحبا میں صد سے جاؤں ہوسے پاک میں واری جاؤں ہوسے پاک میں صد سے جاؤں ہوسے پاک میں واری جاؤں ہوسے پاک حسن و جمع سلطانی ولایت سلطانی ولایت بلیوں پہ حکومت شہباز خطابت فانوں سے ہدایت سر تاج شریعت ہے رب کی نعمت اللہ کی رحمت ہے باعث برکت ہے ساہیم عزت ہے بہر سخامت دریائے کرامت سل جائے مصیبت 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 فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ